دبان خبر کا شکریہ کی آج انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا سینٹ چیئرمن کے انتخاب کے حوالے سے جوڑ توڑ اروج پر ہے کل بارہ مارچ ہے اور بارہ مارچ کو کل جو نئے سینٹرز منتقب ہوئے ہیں ان کی حل برداری ہے حل برداری کی تقریب کے فوراں بعد سینٹ کے نئے چیئرمن کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا اس حوالے سے جو حکمتی اتحاد ہے وہ بھی بہت زور شور سے کام کر رہی ہے اور پی ڈی ایم ایک اپوزیشن کی اتحاد ہے جو کی بہت زیادہ متحرک ہے اور پی ڈی ایم کے جو لیڈران ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 53 جو ووٹرز ہیں وہ موجود ہیں اور جو حکمتی اتحاد ہے اس کے پاس 47 ووٹرز ہے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو پارٹی پوزیشن ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو حکمتی اتحاد یعنی کی پی ٹی آئی کے پاس سینٹ میں اس وقت 27 سٹے ہیں عبدالقادر جو کی کوئٹہ سے جیتے تھے انہوں نے بھی بازابطہ طور پر شمولیت اختیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور اس کے علاوہ دوسری بڑی پارٹی جو حکمتی اتحاد میں شامل ہے وہ باب پارٹی ہے اس کے پاس 12 سٹے ہیں ایم کیوں کے پاس تین ہیں فاتا انڈیپنڈنٹ جو ایک طرح سے حکمت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ان کی تعداد تین ہیں اور جی ڈی اے کے پاس ایک پی ایمل کیو کے پاس بھی ایک ہے یوں یہ جو تعداد ہے 47 بن جاتی ہے اگر ہم دوڑا دیں دوسری جانب اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بات کی جائے تو اپوزیشن الائنس کے پاس پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے 21 سٹو کے ساتھ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پاس 17 نشستیں ہیں اور جے یو آئی فے کے پاس پانچ اے این پی کے پاس دو نیشل پارٹی کے پاس دو پخت انخواہ ملی عوامی پارٹی کے پاس بھی دو ہیں اور بی این پی مینگل کے پاس دو نشستیں ہیں جماعت اسلامی کے پاس ایک ہے اس میں جو ڈیسائسیو جو ووٹس پڑھ سکتے ہیں سرنیٹ کے حالی انتخابات میں اے این پی کو سپورٹ حاصل تھی باپارٹی کی بلوشتان سے اور دیگر جماعتوں کی انہوں نے ایک سیٹ ان کی کوششوں سے جیتی ہے ہاں پر ان کے میمران کی تعداد بلوشتان میں ٹوٹل چار ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سیٹ نکالی ہے اور اس میں ان کو اشتراک حاصل تھا جو میجر پارٹی تھی اس میں بلوشتان عوامی پارٹی باپ بی این پی مینگل نے بھی ایک سیٹ ان کے اشتراک سے حاصل کی ہے تو دو ایسی نشستیں ہیں اگر دیکھا جائے تو دو نشستیں ہیں جو کی حکومتی اتحاد کی سپورٹ سے جیتی ہے گو کیا پوزشن جماعتیں ہیں لیکن این پی کا ایک ارکن اور اس کے علاوہ بلوشتان عوامی پارٹی مینگل کا ایک ارکن حکومتی اتحاد کو ووٹ دے سکتا ہے یوں تقریباً انچاس انچاس کی فگر یعنی برابر برابر کی صورتحال بنتی ہے ایسے میں جماعت اسلامی کے جو مشتاق احمد صاحب سینیٹر ان کا ووٹ بہت زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے اگر جماعت اسلامی جو ہے ووٹ پول کرتی ہے اور جو آزاد امیدوار ہے ان کا ووٹ بہت ہی اہم ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی جو اتحاد ہے وہ بھی سرطور کچھ خود سے پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے اس میں چبلی فراز نے بھی اس بات کا عیادہ کیا کہ چونکہ جو سینیٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس دوران جو اپوزشن جماعتیں تھیں انہوں نے انفیر مینز سے ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے اپنے امیدوار جتو آئے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر حلبہ استعمال کریں گے ہر حلبہ استعمال کریں گے اپنے چیئرمن کو منتخب کرانے میں تمام جماعتوں کی نظریں انڈیپنڈنٹ جو ممبران ہیں ان پر ہیں تقریباً پانچ ایسے انڈیپنڈنٹ عراقین ہیں جن پر سب کی نظریں ہیں جن کا ووٹ بہت ہی اہم ہے اب سرطور کوشش حکومت بھی کر رہی ہے اور جو اپوزشن جماعتیں ہیں وہ بھی کر رہی ہیں حکومت کا الزام تھا کہ سنیٹ کے انتخابات میں پیسہ چلا ہے ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں اس پر انویسٹگیشن بھی چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے کوئی اصول کوئی اخلاقیات نہیں ہے جن کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں بولیاں لگتی ہیں اس کے نتیجے میں امیدوار جیت کر اسمیلیو میں پہن جاتے ہیں الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ فیر جسٹ اور کرپشن فری انتخابات کرا لے کل بارہ مارچ کو نئے منتخب ہونے والے سنیٹروں کی تقریب حلورداری ہوگی اور اس کے بعد سے چیرمن سنیٹ کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے بہت ہی مضبوط امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی میدان میں ہیں اور ساتھی جو حکومتی الائنس ہے اس کی جانب سے صادق سنجرانی صاحب ہیں جو کی موجودہ چیرمن ہے وہ بھی میدان میں ہیں اب یہ جو نمبر گیم ہے وہ بہت ہی کلوز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت ہوتی ہے کل کے دن کل کا دن بڑا ہی ڈیسائسیو ہوگا کہ سنیٹر میں چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کون ہوگا پی ڈی ایم کی جانب سے مولانا غفور ہیدری کو ڈیپٹی چیرمن کے لیے نمزد کیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومتی ادبہاد جو ہے کس حد تک کوشش کرتی ہے کہ اپنی سیٹ کو یعنی کی صادق سنجرانی کو بطول چیرمن ان کی سیٹ سکیور کر لے اور یہ مارکہ کل لگنا ہے ایک اہم باتی بھی ہے کہ خالدہ اتیب جو کی ایم کیم سے ہیں وہ عدد پر ہیں انہوں نے دارالفتا سے رجوع کیا ہے جامعہ بانوریا سے آہ کی آہ جب وہ عدد پر ہے تو ایسے میں کیا ووڈ پول کر سکتی ہیں اس کا بھی فیصلہ آنا ہے آہ کل کا دن بہت ہی اہم ہے پاکستانی سیاست میں آہ اور آہ اب نمبر گیم دیکھیں تو پوزیشن کے پاس تعداد زیادہ ہے لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انانچاس انانچاس کا فگر ہے اور آہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آہ اس پر جو آزاد امیدوار ہیں آہ کون کیا رول پلے کرتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ ہے آہ ہارس ٹیڈنگ بھی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے آئین اور قانون کی روشنی میں کی وہ روز اور ریگولیشنز مرتب کرے اور آرٹیکل دوستو چھبیس کے تحت سیکرٹ بیلٹ کی بات ہے سیکرٹ بیلٹ سیکریسی مینٹین رکھنا آہ یہ بھی آہ الیکشن کمیشنر پاکستان کا کام ہے اور آہ اس میں ایک چیز اگر آہ ہارس ٹیڈنگ کو روکنا ہے آہ سینٹ کے اندر تو ایسے میں کاؤنٹر فائلز کے اوپر انگوٹے کا نشان آہ آہ ووٹر کا آ جاتا ہے تو ایسے میں آہ ایسے افراد کی نشاندائی کی جا سکتی ہے جو ہارس ٹیڈنگ میں ملویس ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو اصولوں کی سیاست نہیں ہوتی یہاں پر آہ سینٹ کے ایوان بالا میں آہ بولیاں لگتی ہیں امیدواروں کی بولیاں لگتی ہیں اور وہ پیسے پیسوں کا ایک دھندہ چلتا ہے اس دھندے کو روکنے کے لیے ٹرانسپرنسی لازمی ہے آہ یہاں پر کوئی اخلاقیات کا عمل بھی نظر نہیں آتا تو ایسے میں آہ اگر الیکشن کمیشنر پاکستان چاہے تو ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے ہارس ٹریڈنگ کو رکھ سکتا ہے اگر سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی یہ نشان لگوائے جاتے ہیں انگوٹوں کے تو ایسے میں ہارس ٹریڈنگ کی نشاندہ ہی ہو سکتی تھی اور آگے آنے والے دنوں میں یعنی کل سینٹ کے چیئرمن اور ریپٹی چیئرمن کے انتخاب میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے دوسرا اہم موضوع گلگت بلدستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے ہے گلگت بلدستان اسمبلی نے ایک قراردات متفقہ طور پر منظور کیا ہے جس میں اپوزشن جماعتوں نے بھی ہی اپنا کانسٹ شامل کیا ہے قراردات کا مطن آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں قراردات نسبت فراہمی آئینی حقوق گلگت بلدستان کا یہ مقتدر ایوان عوام کی درینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت وزیر اعظم پاکستان اور دیگر دیگر ریاستی اداروں کے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلدستان کو عبوری صوبہ کا درجہ دے کر قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے عبوری صوبہ کا درجہ دینے کے سلسلے میں آئین پاکستان میں مناسب ترامیم کا بل پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مذکورہ ترامیم سے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر سے متعلق قراردادوں کی روشنی میں پاکستان کا اصولی موقع برقرار رہے یہ مقتدر ایوان اس بات کا بھی عیادہ کرتا ہے کہ گلگت پتستان کے عوام مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں کی جد و جہد آزادی میں اخلاقی اور سیاسی حمایت حسب سابق جاری رکھیں گے یہ ایک بہت ہی اہم پیشرفت ہے گلگت پتستان اسمبلی کی جانب سے حالیہ دینوں میں وجود میں آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت گلگت پتستان میں بن چکی ہے یہ متفقہ قرارداد ہے اب پارلیمان حکومت پاکستان اور مقتدر اداروں سے ان کی اپیل ہے کہ جو تنازع کشمیر ہے اس کا جو جو کس کی حیثیت ہے اس کو متاثر کرائے بغیر سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی میں ان کی ممبرشپ کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر اہم ترامیم کی ضرورت ہے اس پر پہلے بھی فاق پاکستان کی طرف سے یہ گلگت پلستان کے عوام کو باوار کرایا گیا تھا کہ ان کو حقوق مل جائیں گے لیکن یہ ایک پرویجنل حقوق ہوں گے یعنی ایک پرویجنل صوبے کا سٹیٹس ملے گا یعنی کی پرویجنل آئینی صوبہ یعنی اوبوری آئینی صوبہ بنے گا اس پر ابھی پیش رفت ہونی ہے اس کے آگے جو ایمنمنٹس ہوں گی اس کا ڈرافٹ بھی ابھی سامنے نہیں آیا ہے اگر ہم بات کریں فاٹا کی تو فاٹا میں جو سینٹرز کی تعداد تھی وہ آٹھ تھی اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد بہارہ تھی تو اگر یہ سٹیٹس دینا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم فاٹا کے طرز پر گلت بلستان کو بھی کم از کم تعداد اتنی ہونی چاہے گی سینٹرز پاکستان میں آٹھ سیٹے ہوں اور قومی اسمبلی کے اندر تقریباً بارہ سیٹے ہوں تاکہ ان کی شنوائی ہو کسی بھی اسمبلی کے اندر اگر کوئی بل پیش ہوتا ہے خصوصاً قومی اسمبلی اور سینٹرز کے اندر تو کم از کم ان کی وہاں پر کوئی ویٹیج ہو تو کم از کم جو ہے بارہ سیٹے قومی اسمبلی میں ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آٹھ سیٹے جو ہے سینٹرز پاکستان کے اندر ہونی چاہیے اور ساتھ اداروں کے اندر بھی نمائندگی لازمی ہے گلت بلستان کا ایشو یقیناً ایک درینہ معاملہ ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے ہر شہری کو ملنے چاہیے یقیناً ہندوستان اور پاکستان کے اندرمیان جو ڈسپیوٹ ہے بہت ایک عرصے سے جاری ہے سن سنتالیس سے جاری ہے اور اس ڈسپیوٹ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں یون سی آئی پی کی جو قراردادیں ان کی روشنی میں گلت بلستان میں سلف رول متعارف کرایا جاتا اور وہاں پر داخلی خودمختاری دی جاتی تو کم از کم جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل طور پر عمل ہوتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی وائلیشن بھارت نے کی ہے آرٹیکل ٹو ٹری سیونٹی اور آرٹیکل ٹھرٹی فائف ایک کو ختم کر کے کشمیر کی جو خصوصی حیثت تھی اس کو ملیامیٹ کر کے ہندوستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ شامل کیا گیا اس کے نتیجے میں اب بھی دنیا کا سب سے بڑا مقتلگاہ بنا ہوا ہے اور اس وقت جو سٹیٹ ٹیررزم ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے وادی میں جاری ہے اور اس میں پاکستان نے جو اقدامات اٹھایا ہیں گلگت پلستان کے حوالے سے یقینا گلگت پلستان کے جو عوام ہیں ان کی امنگو کی ترجمانی ہونی چاہیے ان کو حقوق ملنے چاہیے اور ان کو بھی ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جائے اور اس سے این امکان ہے کہ جو کشمیر کاز ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے میں گلگت پلستان کے عوام بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں مختلف فورمز پر نمائندگی ہر فورم پر ہونے چاہیے قومی اسمبلی میں خیرون بارہ نشستیں کم اس کا ملنے چاہیے آٹھ سینٹ میں ملنے چاہیے اور اس طرح سے جو پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں ان میں بھی نمائندگی لازمی ہے یوں گلگت پلستان کے مسائل کسی تک حل ہو سکیں گے اور گلگت پلستان کے اندر بھی جو معاشی اور سیاسی ذرکرمیاں ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھیں گی